اوزباللہ منشتوان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین میں ہوں تشام بشیر اور آپ دیکھ رہے ہیں پیشوار ٹوڈے یوٹیوب چینل ایک بار پھر ہم آپ کو ارباب نیاز کرکٹ اسٹیڈیم سے خوش آمدیت کہتے ہیں ناظرین آج ہم بات کریں گے سٹیڈیم پر بھی اور خصوصا جو ایشین اسپورٹس جنرلسٹ ہے صحافیوں کی جو تنظیم ہے ایشے کی انہوں نے یہاں پر ایک کانگریس کا نقاط کیا ہے یہاں پر میٹنگ ہو رہی ہے جس میں دنیا بھر سے جو کھینوں سے وابستہ صحافی ہیں وہ یہاں پر شرکت کر رہے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر آوانستان سے اور پاکستان سے یہاں پر جو صحافی ہیں نوجوان صحافی وہ یہاں پر تشریف لائے ہیں اور سٹیڈیم کو دیکھ رہے ہیں حال ہی میں ایشین اسپورٹس جنرلسٹ کی جو تنظیم ہے ان کے الیکشن ہوئے ہیں اور پشاور سے تعلق رکھنے والے امجد عزیز ملک صاحب جو ہیں وہ اس کے سیکرٹری منتخب ہوئے ہیں اور اس کے بعد انہوں نے یہاں پر اس کانگریس کا انعقاد کیا ہے اور یہ بڑی خوش آئند اقدام ہے کہ طویل عرصے بعد یہاں پر کوئی بین الاقوامی جو صحافیوں کی تنظیم ہے وہ یہاں پر اس کا انعقاد کر رہی ہے کانگریس کا اور دنیا بھر سے صحافی جو یہاں پر تشریف لائے ہیں اب آپ نیاز کرکٹسٹیڈیم میں اوانستان کے صحافی آئے ہیں یہاں پر کراچی سے آزاد کشمیر سے لاہور سے صحافی جو ابھی تک پشاور پہنچے ہیں تو ان کو اور باب نیاز کرکٹسٹیڈیم کا دورہ کرائے گئے انہیں بتایا گیا ہے کہ یہاں پر کتنے میچز ہوئے ہیں کون کون سٹی میں یہاں پر کھیل چکی ہیں ابھی اسٹیڈیم کا جو پروجیکٹس ہے اس کی ضرورت کیوں پڑی ہے اس کو توسیح دینے کی اور یہاں پر جو جدید طرح کا پیویلین بنایا جا رہا ہے میڈیا باکس بنایا جا رہا ہے فلٹ رائٹس لگا رہی جا رہی ہیں اس وجہ سے انہیں اس حوالے سے انہیں بتایا گیا ہے تو ہم نے بات کی ہے اغوانستان کے صحافیوں سے بھی ان سے پوچھا ہے کہ اغوانستان میں کتنے سٹیڈیم ہیں وہاں پر جو کرکٹس ہیں وہ کیسے کھیلتے ہیں تو ہم ان سے بات کرتے ہیں کہ وہاں پر کیا صورتحال ہے اور یہاں پہنچ کر انہیں کیسا لگ رہا ہے میرا نام امیرزادہ بسردوس ہے میرا تعلق اغوانستان سے اور میں اغوانستان سے آیا ہوں چونکہ آپ جانتے ہیں کہ یہاں انٹرنیشنل پیس کانفرنس تھا سپورٹس ریلیٹیڈ کانفرنس تھا تو میں یہاں سپورٹس کو جوائن کرنے کے لئے آیا تھا تو میں نے آج ہمارا ہے پیشاور میں اربابنیہ سٹیڈیم میں وزڈ ہے تو یہاں کامورا ہے اربابنیہ سٹیڈیم پہ دے کر بہت خوش ہوئی میں خوش ہوا ہوں کیونکہ یہاں مش ہوں گے یہاں سب لوگ انجوائے کریں گے اور افغانستان کی تیم بھی یہاں آئے گی ہمیں بھی یہ موقع ملے گا کہ ہم یہ مش دیکھے اور انجوائے کریں میں ادر آگایا کہ جواند ینگ ریپورٹرز پوریگرام پیشاوت اس اس نے واقعا ہایا ہے انجوائے کراموجاہ böyle طور پہ شکف 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 شکے اس کے پیشاوڈیم کوڈوں اور اسےешہ پاروں کوkiem ہے اسے ہیں افغانستان کے پیشاوتے ہیں جميع انجوائے tänkerہے ہوڑا example اور اس شرمی کے پیشانی 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 سکرمی ہے اس شرمی کے پیشانی پیشانی سے ایسا ہے ناظرین ابھی ہم نے بات کی ہے اغوانستان کے صحافیوں سے تو ہم پاکستان کے صحافیوں سے بھی بات کریں گے کراچی سے یہاں پر صحافی آئی ہوئیں انٹرنیشنل جو وہاں پر میچز ہوتے ہیں کراچی میں نیشنل کرکل سٹیڈیم وہاں دیکھتے ہیں ان کو دیکھا ہوئے انہوں نے اور پھر وہ پیشاؤر یہاں پر آئے ہیں تو دونوں جو سٹیڈیمز ہیں ان کے درمیان کیسے موازنہ دیکھ رہے ہیں اور آنے والے دنوں میں وہ اس سٹیڈیم کو کیسے دیکھ رہے ہیں تو جو ازاد کشمیر کے سافی ہیں کراچی کے جو سافی ہیں ان سے بات کریں گے وہ کیا کہتے ہیں تو کراچی نیشنل سٹیڈیم کا موازنہ ہم یہاں سے کریں اور بعد نیاز کرکے سٹیڈیم سے تو ترقیاتی کامت یہاں جاری ہے لیکن جس کا انفرا سٹرکچر ہے بہت ہی اچھا ہے کیونکہ یہاں کی جسٹیڈیم کے جسٹرکچر بنایا ہے دوبائی کرکے سٹیڈیم کے ترس کی طرح بنایا ہے تو میرا خیال ہے کہ اگر یہ کمپلیٹ تیار ہو جاتا ہے تو یہاں انٹرنیشنل میچز ہوں گے پی ایس ایل کے میچز ہوں گے تو اس سے پاکستان کو کے پی کے کو بہت فائدہ ہوگا اور میں یہاں دیکھ رہی ہوں کہ جس طرح یہاں پر کام ہو رہا ہے میڈیا باکس ہم نے دیکھا ہے ہم نے دریسنگ روم بھی دیکھا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر تمام سہولت جب موجود ہوں گی تو انٹرنیشنل میچز میرا خیال ہے بلکور ہونا چاہیے اور تمام جب کھلاری ہیں انٹرنیشنل پلیئر سے ان کو یہاں پر وزٹ کرنے پر کبھی کوئی مسئلہ نہیں ہوگا میر پور ازاد کشمیر سے ماشاءاللہ پشاور میں آکے اربابنیہ سٹیڈیم میں ہمیں بہت زیادہ اچھا لگا ہے کہ کام بہت طریق سے جاری ہے اور انشاءاللہ جو پی ایس ایل آٹ ہے وہ انشاءاللہ ہم یہاں پر ضرور دیکھیں گے میری خواہش ہے کہ جس طرح سے یہاں پر کام ہو رہا ہے جتنا انٹرنیشنل لیول کا یہاں پر یہ سٹیڈیم تیار ہو رہا ہے ہمارے ازاد کشمیر میں بھی میر پور جو ہمارا کرکٹ سٹیڈیم ہے اور مزفر آباد کرکٹ سٹیڈیم ہے اس کو بھی اسی طرح سے تعمیر کیا جائے اور اس میں یہاں پر انٹرنیشنل میچز بھی ہوں تینکیو جوالی 13 میں آئی تھی پاکستان پیس ایلیون پشاور پیس ایلیون ہوتا تو تب یہ سٹائنز کافی جھوٹے تھے کتنے ایکسٹینڈڈ نہیں تھے ابھی کافی زیادہ دیگلیمنٹ ہوگی انٹرنیشنل میچز بھی ہوں اور سب سے پہلے تو پی ایس ایل یہاں پہ جوالی ناظرین آپ نے ازاد کشمیر اور کراچی کے صحافیوں کے اپنے تاثرات سنے ہیں تو یہ اسٹیڈیم امید کی جاری ہے کہ جب یہ اسٹیڈیم بنے گا اس کا جو پروجیکٹ ہے جو کمپلیٹ ہوگا تو اس کی ایک الہدہ سلک ہوگی اور جیسا کہ آپ نے خود سنے ہے کہ جو یہاں پر صحافی ہیں باعث وہی کہہ رہے ہیں کہ باعث سٹرکچر اس کا دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ یہ دبائی ترس کا کرکٹ سٹیڈیم بن رہا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ہماری ویڈیوز کو لائک کریں اور آنے والے دنوں میں ہمیں مزید ارباب نیاز کرکٹ سٹیڈیم کی جو ڈیولپمنٹ ہے اس کے حوالے سے ہم آپ کو اگاہ کریں گے بہت بہت شکریہ